نظرین محترم آج سلطہ اللہ علیہ وسلم مبارک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج غزوہ بدر پیش آیا تھا اسلام کا اور باطل کا پہلا معارکہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدت میں لڑا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی تھی اور اس میں برکت عطا فرمائی تھی نصرت عطا فرمائی تھی تو مدین صاحب انشاءاللہ اپنے پیارے انداز سے بیان کریں گے مدین صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ شروع کیجئے اپنے گختم کو بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہد بھائی اور رحمت بھائی اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں فرمائے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی اور اللہ کامیابی عطا فرمائے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی محفلوں کو برپا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ علیم والسلام علی رسولہ الكریم وعلا علیہ وآصحابہ المعین اما بعد اللہ تعالیٰ فرقرآن الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ اَذِلَّ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ علیہ وآلہی رزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی ربی زدنی علماء یہ ایسا کہ شمس بھائی نے بتایا کہ سترہ رمضان کو ایک احمق واقع تاریخ اسلامی کے اندر پیش آیا جنگ بدر برپا ہوئی جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم تیرہ سال مکہ کے اندر جنگ سے جھگرے سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے مکہ والوں نے ستایا تو طائف جا کر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی دعوت دینے کی کوشش کی جگہ بنانے کی کوشش کی وہاں کے لوگوں نے بھی سجائیں تھی نوجوان لوگوں کو پتھر تھما کے آپ کے پیچھے لگا دیا بچوں کو پیچھے لگا دیا تو آپ وہاں سے بھی آگئے کوئی بھی شخص گالی دیتا تھا تو خاموشی سے گزر جاتے تھے اور آپ کے صحابہ کرام پستایا جا رہا تھا لیکن آپ صبر کے ساتھ سب چیزوں کو برداشت کر رہے تھے آخر اللہ نے حکم دیا تیرہ سال کے بعد کہ یہ زمین جو ہے یہ اب جو ہے وہ فی الحال بنجر ہے آپ یہاں سے نکل جائیں اور اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی اور آپ کے صحابہ نوی حجرت بھی جو ہوئی اس پر میں تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا آج کے موضوع پر میں زیادہ توجہ رکھنے چاہوں گا تو حجرت کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ برقرار رکھا کیونکہ آپ نبی تھے نبی ہونے کی حیثیت سے خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کیا آپ نے میرا دین لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا یہی سوال ہمچنے بھی ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سیریس لیا اور ہمیں بھی سیریس لینا چاہیے تو دو سال تک جو ہے وہ وہاں پہ سخت مسائب کے اندر زندگی گزاری ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی قریش مکہ کے مغرور لڑکے یا نوجوان یا ان کے باقی سپاہ والے لوگ آ کر حملہ کر دیں گے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ہتھیار لگا کر سویا کرتے تھے دور نہیں رکھا کرتے تھے بالکل اپنی جسموں کے ساتھ لگا کر سویا کرتے تھے کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہے تھے مختلف مواقع پہ جو ہے وہ افراد پہ بھی اور اسی طرح مدینہ پہ بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی مدینہ کے لوگوں کی جائدادوں پہ ان کی چراغہوں پہ حملے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس طرح جو ہے وہ ایسا موسم تھا ایسا ماہوب تھا کہ جس کے اندر ہر وقت جنگ کے بادل منبلاتے رہتے تھے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاملہ میں بے خبر نہیں تھے ماں خبر تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہر وقت جو ہے وہ آپ اس کا خیام رکھا کرتے تھے کیونکہ کئی ایک واقعات پیش آ چکے تھے مثلا یہ دیکھیں کہ بنو آوس کے سرورا جو ہیں وہ سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قابت اللہ کی زیارت کری اس طرح عبروں کے اندر پہلے بھی روایت تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں آنا چاہیے یہاں اللہ کے گھر قابت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے تو سعید بن معاد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے قابت کا تواف کرنے کے لیے تو یہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے تو یہ جا کے ٹھہرے عمی بن خلف کے گھر پہ عربوں کا روایت کی مطابق اپنے اپنے جاننے والے لوگوں کے ہاں وہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے تو یہ بھی اپنے قبیلے کے ذردار تھے اور وہ بھی اپنے قبیلے کا ذردار تھا تو جب یہ تواف کر رہے تھے تو قابت اللہ کے دروازے کے سامنے آئے تو وہاں ابو جہلہ کھڑا ہو اس نے راستہ روکا حضرت صاحب بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ روک کر کہا کہ خدا کی قسم اور اپنے بھوتوں کی قسمیں بھی کھانے لگا پھر اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھی اور اس شہر کے امیر عمی بن خلف کے جو ہے وہ مہمان نہ ہوتے اس کے گھر میں ٹھہرے ہوتے تو آج تم یہاں سے زندہ واپس نہ جاتے کیلئے میں آپ کو مار دیتا ہم تمہیں کیسے جو ہے وہ اتمنان کے ساتھ تواف کرنے دیں گے جبکہ تم نے ہمارے مرتدوں کو جنہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا آپ نے ان کو پناہ دیا رکھ دیا تو حضرت سعید بن معاذ نے وہاں پہ کہا تھا کہ اگر تم میرا راستہ یہاں تواف کرنے پہ روکو گے کہ میں تمہارا وہ راستہ روکوں گا جو آپ کی زندگی تنگ کر دے گا اور اس سے سیادہ سخت مسئیبت میں آپ کو ڈالے گا تو آپ کا اشارہ تھا کہ یہ جو تجارتی کافلے مکہ والوں کے قریش کے جائے کرتے تھے شام کو تو شام کی طرف جو سڑک جاتی تھی وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی تو فرمایا کہ اگر تم نے ہمارا راستہ روکا تو ہم آپ کا راستہ بھی روک سکتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یہ خطرہ بہرہ محسوس تھا ان کو بھی اور مسلمانوں کو زیادہ تر کہ وہ جو ہے وہ خوف کی حالت کے اندر رہ رہے تھے تو نبی رسائن نے جو ہے وہ اپنے طور پر انتظام فرما رکھے تھے کہ آپ لوگوں پر نگاہ رکھتے تھے اسی طرح آپ نے ایک کافلہ ترطیب دیا بارہ افراد کا یہ بارہ افراد جو ہیں ان کو بھیجا کے جائیں آپ ظاہر باہر جا کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اور کس طرح جو ہے وہ مکہ والے خاص طور پر تیاریاں کر رہے ہیں تو ان اس کافلے کو جو ہے یہ عبداللہ بن جہش عبداللہ حضرت عبداللہ کے قیادت کے اندر جو ہے وہ یہ کافلہ جا رہا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک کافلہ اور تجارتی ان کا آ رہا تھا قریش کا تو ان کے ساتھ ان ان کی مرد بیڑ ہو گئی اور جڑپ ہوئی جڑپ کے اندر جو ہے وہ ایک آدمی مارا گیا جس کا نام عمر تھا الخضرمی قبیلے سے اور دو جنگی قیدی انہوں نے بنا لیئے اور نبیل اسلام کے سامنے پیش کر دیا لاکر حضور الاسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم میں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا آپ کو حالات کی خبر رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ آپ ہمیں بتائیں پھر ہم جو ہے وہ کاروئی کا فیصلہ کریں گے آپ کو یہ فیصلہ نہیں دیا گیا تھا کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا تو آپ نے فر ہی طور پر جو ہے وہ قیدی چھوڑ دیئے اور اس الخضرمی جو عمر تھا اس کا خون بہا بھی جو ہے وہ پیش کر دیا کہ ہم اس کا خون بہا دیتے یہ ہماری غلطی ہے اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہتے لیکن قریش والا نے کہا کہ نہیں خون بہا کہا ہم تو انتقام لیں گے اور انتقام بھی سخت قسم کر لیں گے انہوں نے جو ہے وہ کوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے اندر اعلان کر دیا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو اور محمد مصطفی علیہ السلام کو ختم کر دینا ہے تاکہ ہمارے باپ دادا کی رسم و رواج ہماری تہذیب کو جو خطرے درپیش ہیں یہ ختم ہو جائیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے دیکھا کہ سب کچھ تیاریاں کی ہیں اور اردگرد کے تمام قبیلے جو تھے ان کے ساتھ جا کر تحریری معاہدے کیے کہ جب ہمیں ایسی جنگ کریں گے تو آپ ہماری پشت پر ہوں گے اور ہمارا ساتھ گئیں گے تو پوری دنیا کے اندر گھومے اردگرد کی طوائل کو اپنے ساتھ ملایا اور ملا کر جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں شلوع کر دی لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے لیے کافی پیسے کے بھی ضرورت ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے پیسے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ تجارتی کافلہ شام بھیجنا چاہیے اور وہ کافی منافع کما کے لائے اور ہم وہ پیسہ جو ہے وہ جنگی سامان خریدنے پر صرف کریں گے تو مکہ کے ہر آدمی نے اس کافلے میں ڈونیٹ کیا پیسے دیئے دفاعی فنڈ جو قائم کیا گیا اس میں ہر شخص نے پیسے لگانے کی کوشش کی اور خاص طور پر عورتوں نے جو ہے وہ اپنے زیبر تک جو ہے وہ اس میں پیش کر دیئے کہ ایک بڑا ہی خطرناک آدمی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا ہے اب وہ مدینے میں اس کو جا کر جو ہے وہ جو آرام ملا ہے اس کا دین مزید پھیر رہا ہے تو ہم اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بہت ہم سے راضی ہوں اور ہمارے بناہی خدا ہم سے ناراض نہ ہوں اور یہ جو دین سے پھر چکا ہے اس کو راہ راست پر نہیں لائے جا سکا تو اس کو ختم کر دیا جائے تو عورتوں نے زیبرات تک دیئے یہ کافلہ بھارا لگیا اور اس نے وہاں پہ تجارت کیا اور تجارت کا نیاب رہی تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے پاس سے ظاہر ہے وہ گزرنا تھا تو گزرتے وقت ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرے کافلے کو روک نہ لیا جائے تو اس نے ایک جو ہے وہ ایلچی بھیجا اور اس کو کہا کہ جائیں آپ اور جا کر جو ہے وہ بکے والوں کو بتائیں کہ ہمارے کافلہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے تو آپ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کافلے کی حفاظت کے لیے بھیج دیں یہ آدمی گیا اور اس نے عرب کے رواد کے مطابق کہ جب شدید خطرہ ہوتا تھا تو وہ اپنے اونٹ کے کان پھار دیتے تھے اور رنگ برنگے کپڑے کے ساتھ لہرا کر واویلا کرتے تھے کہ یہ ہو گیا تو اس نے جا کے اس طرح کا واویلا کیا اور واویلا کر کے کہا کہ ہمارا کافلہ جو آ رہا تھا کامیاب تجارت کے بعد مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نکلیں اور ہماری مدد کریں چنانچہ سارے لوگ قریش کے بیٹھ گیا اور انہیں خیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ انتقام لیں گے اور نہ صرف انتقام تھوڑا بہت لیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو اور محمد مصطفیٰ کو مٹا دردم لیں گے اس میں الخضرمی قبیلے لوگ بھی آگے آگے تھے کہ ہم اپنے انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ آگے جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ کافلہ جو ہے اس کو مسلمانوں نہیں چھیڑا کچھ نہیں کہا وہ سلامتی کے ساتھ نکل گیا اور پھر ابو صفیان نے وہاں پہ پیغام دے جا کہ ہم جو ہے سلامتی کے ساتھ آگئے ہیں پتہ چلا کہ فوج نکل چکی ہے تو اس کو پیغام دے جا کہ آپ واپس آئیں اور اس جنگ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم نہیں ہیں اب جو ہے وہ ہمیں موقع ملا ہے اتنا بڑا لشکر ایک ہزار کا ہم نے تیار کر لیا ہے اور ہم جو ہے وہ لازمان اس مہم پہ نکلیں گے اور جا کر جو ہے وہ اس اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لوگے اور خضرمی قبیلے کے ورسہ بھی جو ہے وہ آگے آگے تھے وہ بھی اسرار کر رہے تھے حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی حقیم بن عظام اور عطبہ تک نے جو ہے وہ جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ اب ضرورت نہیں ہے جب جنگ اس لیے ہم کر رہے تھے کہ ہمارے کافلے پر وہ حملہ کرنے والے ہیں اور کافلے پہ تو حملہ انہوں نے کیا نہیں ہے تو خواہ مخواہ کیوں جنگ کی جائے لیکن وہ تلٹ چکے تھے اور جب جب طاقت کے نشے میں لوگ تلٹ جاتے ہیں تو ان کو پتہ بھی چل جائے کہ جو اطلاع ہم تک پہنچی ہے وہ غلط تھی جس طرح کہ ہمارے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے ہوا کہ ان کو بتا دیا گیا کسی کسی نے بتایا اور وہ خبر بالکل غلط ثابت ہوئی کہ صدام حسین کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ جو ہے وہ دنیا کو تباہ کر دکتا ہے ہم جائیں گے لڑیں گے اور بعد میں ان کو پتہ بھی چل گیا لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے ہٹا کے اور ختم کر کے دم لیں گے تو یہ طاقت کا نشے جو ہے وہ شروع سے لوگوں کے اندر ایسا رہا ہے کہ اگر وہ وجہ جس وجہ سے وہ جنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ وجہ باقی نہ رہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب جنگ کا جنون جونکہ ہم پہ سہار ہو چکا ہے ہم جو ہے وہ پیشے ہٹنے والے نہیں ہیں تو ابو جال نہیں مانا اور اسلام کو ملی امیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا اور یہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے ادھر نبیل اسلام بھی جو ہے وہ بے خبر بیٹھے ہوئے نہیں تھے آپ کو سیاسی حالات کا پورا علم تھا آپ نظر لگتے تھے آپ آج کل کے دینداروں کی طرح ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف مسجد کے کونے تک محدود ہوں اور اردگرد کے حالات سے ان کو کوئی خبر نہ ہو کوئی پتہ نہ ہو زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو ہر وقت سیاسی طور پر بصیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اور اسلام پر و مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا آپ کی یادت شریف آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ اپنے اصحاب سے خاص طور پر شورہ کے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے عام مشورہ بھی کیا کرتے تھے جب عام حالات آتے تھے تو بدر کے اس موقع پر جو ہے وہ آپ نے شورہ کے اصحاب کو بلایا اور عام لوگوں کو بلایا کہ مشورہ کیا جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ حضورﷺ حالانکہ اللہ کے نبی کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم کافی ہے لیکن چونکہ وہ اگزامپل شٹ کرنا چاہتے تھے کہ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے نبی نے انسان ہونے کی حصیت سے ہمیشہ نہیں رہنا اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن اسلام نے چونکہ رہنا ہے اور اسلام کو لے کر جو لوگ چلیں گے ان کے سامنے جو ہے وہ پورا نقشہ ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس لیے آپ ہمیشہ جو ہے وہ مشاورت سنت کی روشنی کے اندر قرآن سب سے پہلے رکھا جاتا تھا حدیث رسول مقبول سامنے ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود نبی ہونے کے باوجود نبیوں کی امام ہونے کے باوجود لوگوں سے مشورہ کیا تھا اور لوگوں کے مشورے کو قبول کیا کرتے تھے اور اگر رد کرتے تھے تو اس کی کوئی دلیل دیا کرتے تھے کہ یہ وجہ ہے لوگ اس کو قبول کرتے تھے تو بالکل کھلا اوپن مشورہ جو ہے وہ آپ نے کیا اور مشورہ کہ اندر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ نوجوان اٹھے اور اکثر نوجوان وہ قریشی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو کافلہ آ رہا ہے ادھر سے سفیان کا اور دوسرا جو ہے وہ فوج آ رہی ہے ان کی ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام کی اور صرف نواز پڑھنے کی بیعت نہیں کی ہے صرف روزہ رکھنے کی بیعت نہیں کی ہے اپنی جانیں اس اسلام پر نچھاور کر دیں گے آپ حکم دیں گے ہم جو بھی آپ کا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیں گے جدر آپ جانا چاہے جس وقت جانا چاہے جس وقت آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے حالانکہ لوگ جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان تھے نہرے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے حجرت کر کے مدینے کے اندر غربت کی اور فاقہ کشی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں نبی رسول نے دوبارہ پوچھا تو پھر کچھ اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اکابر صحابہ میں سے اور لوگ جو ہے وہ اکابر صحابہ ظاہر ہے کہ وہ جو مکہ کے اندر اسلام لائے تھے وہ سابقون اللہ والون تھے تو وہی بار بار کھڑے ہوتے تھے تو عزت اور احترام کے وعے سے جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہونے والے جو ہیں وہ وہ آگے بڑھ کر بات نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بڑے بات کر رہے ہیں کابر بات کر رہے تو ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ کے وہ اٹھے دوسری دفعہ تو وہ بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور مدینے میں حجرت کر کے آئے تھے تو نبی رسول نے جو ہے وہ تیسری بار پوچھا ہے تیسری بار جب پوچھا تو پھر جو ہے وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید جو ہے وہ نبی رسول پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسار کی کیا رائے ہیں تو سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ ہم سے کچھ سننے چاہتے ہیں انسار سے کچھ سننے چاہتے ہیں کیونکہ قرآشی ہمارے بزرگوں نے اکادرین نے کھڑ کر آپ کو بتا دیا اور ہم ان کی تائق کر رہے ہیں تو ہم سے کچھ سننے چاہتے ہیں فرمایا ہاں میں آپ سے بھی مشروع کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھی سننے چاہتا ہوں آپ کی رائے کیا ہے وہ کے اندر ہے اس کے چند کلمات اردو کے اندر یوں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں دل سے آپ کی تصدیق دی ہے گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمبرداری کا احد کیا ہے اللہ کے رسول جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بیجا ہے رسول بنا کر اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگا دینے کا حکم دیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگانے سے ہم ڈوب مریں گے لیکن ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگانے سے بھی ہچکچاہٹ نہیں بتائیں گے آپ کو آپ کے حکم پر جو بھی حکم ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے یہ تھے وہ مسلمان جو چن چن کر باتیں اپنی مرضی کی جن پر عمل کرنا آسان ہو وہ کر لیں اور جو ذرا مشکل ہوں اور جان کے خطرہ ہو تو ان کو چھوڑ دیں ایسے نہیں تھے وہ یہ تھے کہ جو حکم بھی وہاں سے آتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے اور تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اس لیے ان کے ایمان کی گوائی قرآن دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانا ہو آمنو اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں کما آمن الناس تو یہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کی شاگردی کے لیے قبول فرمایا اور صحابیت کا جو ہے شرف عطا فرمایا تو اسی طرح جو ہے وہ پھر حضرت مقدار جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں آپ سے سیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک موقع آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس بستی پر حملہ کر دو تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہیں ہم ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں ہم تو ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں ہم تو مصافر ہیں راست دیکھیں ہمارے پاس بھی اتنا اتنا اصلہ ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں فَذْحَبْ أَنْتَوَ رَبْدُكَ فَقَاتِلَ آپ جائے ہیں آپ کا رب جائے آپ کے رب کے انتصاری قوت ہے طاقت ہے وہ لڑے جا کے انہا ہوں ناقائدыл ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فیصلہ کر دے گا تو ہم آ جیں گے آپ کے ساتھ آ جیں گے فضرت مقدار نے فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں ہم موس علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح ان کے ساتھیوں کی طرح ساتھی نہیں ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے دائن کھڑے ہوں گے آپ کے بائن کھڑے ہوں گے آپ کے آگے کھڑے ہوں گے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ لڑیں گے آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانے قربان کر دیں گے تو یہ وہ تقریریں تھیں جو دل سے نکل رہی تھیں لوگوں کی ان کو پتا تھا ہم کمزور ہیں ان کو پتا تھا ہم پاککش ہیں لیکن جو ہے وہ تیار تھے تیار یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ ہمیں جو ہے وہ جہاد میں جانے سے روک نہ دیے جائے کہ ہم اونچے ہیں ہمارا قد اونچا ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے چھپ چھپ کر چلتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کم عمر ہوں اور میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ تیار تھے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں اور اس کلمے کی خاطر ساری دنیا سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہیں اس کو کہہ کے ایمان یہ تھا ایمان تلواروں پہ ایمان نہیں اور اسلح پہ ایمان نہیں اور ایٹمی قوت پہ ایمان نہیں ایمان اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اور یہی چیز ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ فتح دیتی رہی ہے اور اسی چیز کو چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کے پاس سونہ بے پناہ آ گیا چاندی بے پناہ آ گئی تیل پیٹرول بے پناہ آ گیا اسلح بے پناہ آ گیا فوجیں بڑی لمبی چوڑی آ گئی ملک بھی ففٹی سیون ففٹی ایٹ مل گئے لیکن آج ان کی حالت کیا ہے کہ ایمان وہ جو زبان سے اس کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس ایمان کو کہ اللہ کی مدد پہ اور نسرت پہ اندر سے یقین ہو اور اس لیے مر چانے کے لیے تیار ہو یہ ناپید ہے تو یہ حالت تھی اس وقت کہ وہ ایمان کا اظہار اپنے پورے کردار سے کر رہے ہیں اندر سے کر رہے ہیں تو ان کے کردار بتا رہا تھا ان کا دل بتا رہا تھا کہ وہ اس ایمان پر کتنا یقین رکھتے ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو تیرہ ساتھی تیار ہوئے سارے کے سارے یہ نوجوان بچوں کو بھی ملا کر آٹھ سلف ترواریں تھے لڑنے کے لیے بات بھی تین سو تیرہ تھے لیکن لڑنے کے لیے ترواریں صرف آٹھ تھیں زریں صرف چھے تھیں گھوڑے جن پر سوار کر کے وہ لڑتے تھے وہ صرف دو تھے آپ یہ اندار نہ لگا ہے کہ یہ لڑنے جا رہے ہیں اس لیے جو ہے وہ لوگ مزاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں یا مرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا لڑنا ہو تو پھر بھی کامیابی ہے مرنا ہو تو اس سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ شہادت کی موت ہوگی لیکن یہ فاتح کش تھے اور فاتح کشی کے اندر جو ہے وہ اس قدر تنگ حال تھے کہ گھروں کے اندر جو ہے خود نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر جو ہے وہ کئی کے دن جو ہے وہ چولہ نہیں جر رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ فاکے کر رہے ہیں کسی نے اس کو بڑا خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اشار میں بھی پرویا ہے کہ خجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو بہت سے سربسر محروم گھوڑے اور ناقے سے بہت ایسے تھے جن کی رات بھی کرتی کی فاتح سے نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رزد کوئی نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بہرے مدد کوئی نہ ذرہیں تھی نہ ڈالے تھی نہ خنجر تھے نہ شمشیریں فقط خاموش تسکین تھی فقط پش پر جوش تکبیریں کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تا ان کا خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تا ان کا منا کر اپنے سینوں کی سپر آیاتِ قرآن کو بظاہر چند ان کے روکنے آئے تھے توفان کو انہی کے نور سے عرصو اجالہ ہونے والا تھا انہی کے دن سے حق کا بھول بالا ہونے والا تھا فیحالِ عظمتِ ملت مقین تھا ان کے سینوں میں کوئی سامانہ تھا ذوقِ یقین تھا ان کے سینوں میں یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو شریروں کے مقابل میں شریفوں کی حمایت کو چلے تھے یہ مجاہد شاہد آج میدانِ شہادت میں محمد کی ہدایت پر محمد کی قیادت میں نہ ہتے گتھ گے بے باک ہو کر تیغ والوں سے نہ دھمکی سے ڈرا کوئی نہ گرزوں سے نہ بھالوں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے موت نظر آ رہی تھی سامنے لیکن موت کو چومنے والے وہ لوگ تھے جو ایمان اپنا رکھتے تھے سینوں کے اندر یقین رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر آپ کے احکامات پر آپ کی شریعت پر اور یقین رکھتے تھے خدا کے خدا ہونے پر کہ وہ کن کہتا ہے وہ یقین کام ہو جایا کرتے ہیں وہ کسرتِ افواج کو نہیں دیکھتا وہ کسرتِ اسلحہ کو نہیں دیکھتا وہ ٹکنالوجی کو نہیں دیکھتا وہ بموں کے شمار کو نہیں دیکھتا وہ ٹینکوں اور جہازوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے اللہ کے نسرت کی طرف انسان جو صحیح مومن ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے یہ مجاہد نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جب نکلتے ہیں بدر میں پہنچتے ہیں اسی میل کا سفر اکثر پیدل یہ دو گھوڑے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا سفر کریں گے اور پیدل چل کے جلے جا رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لاتھی ہے تو وہ لاتھی اٹھائے ہوئے ہیں کسی ہاتھ میں کوئی نیزہ ہے تو نیزہ پکڑے ہوئے ہیں کوئی خالی ہاتھ ہے اور نکلے ہیں حضور اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں بدر کے میدان کے اندر دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر موجود ہے ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے ان کے اکثر نوجوان پورے کا پورا جسم جو ہے وہ آہنی خودوں سے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے ان پر کوئی وار کریں گے تیر کا تلوار کا تو وہ اثر نہیں کرے گا صرف آنکھیں نظر آتی ہیں اور وہ آگے جو ہے وہ ہر قسم کے ہتیار سے اور بھوڑوں سے لیس ہیں کھا پی رہے ہیں نعرے بازی ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ محمد کو مٹا دیا جائے گا اسلام کو مٹا دیا جائے گا اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا اور کھاپ بھی رہے ہیں اور ان کی عورتیں ترانے پڑ رہی ہیں ان کو بھارنے کے لیے ان کو جوش دلانے کے لیے کہ تم نے باپ دادا کے دین کو زندہ رکھنا ہے اور ان آہ استغراللہ مازلہ مرتدوں کو جو ہے وہ سزا جہنی ہے تو یہ نیا دین لے کر آگئے ہیں آمن ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ساری رات جو یہ شور شرابہ ہے نبیل اسلام ایک ایک کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ صبح تم نے مقابلہ کرنا ہے تشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے سو جاؤ لیکن نید ہو تو آئے نا سامنے میں تھا تو آ رہا تھا زندگی انسان کو پیاری تو بہت ہوتی ہے ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے صاحبہ کو بھی پیاری تھی زندگی تو اللہ کا بہت بڑا توفہ ہے تو یہ پیاری ہونی چاہیے جو اللہ کا توفہ اتنا بڑا یہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو اس کے ساتھ پیار تو ہونے جائز ہے دوں کے اندر لیکن پیار تو ہوتا ہے فیتبتی ہے نین نہیں آ رہی تھی تو نبیل اسلام سب کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح تم نے مقابلہ کرنا ہے لیکن سب لیٹ جاتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کے دربار کیا کہ سجدہ ریض ہو جاتی ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ ہے ہاتھیار مہم کا ایٹم بم یہ ہے وہ نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے ملکوں کو جو ہے وہ غلام بنا دیا جائے ایٹم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مسکین بن جانے کا آجز بن جانے کا اس کے سامنے جھک جانے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے اور اسی میں قوت اسی میں طاقت ہے رضو اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کے اندر گزاری اور دعائیں کی بے شمار دعائیں کی ان میں سے ایک دعا بہت معروف ہوئی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ قریش ہیں یہ اپنی سرداری کے اندر مگن ہیں یہ بڑے غرور اور تکبر میں ہیں یہ اللہ کے رسول کو کچھ نہیں سمجھتے یہ مسلمانوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور ہیں بھی یہ ہم تھوڑے یہ آئی اس لیے ہیں کہ تیرے سچے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں اے اللہ آپ تو تیری مدد آنی چاہیے اور پھر ایک فکرہ فرمایا اے اللہ اگر یہ مٹھی برجمات آج حلاق ہو گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیری بہدہ اللہ شریک رب کی عبادت کرنے والا پھر کوئی اور نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جھوٹے آئیں گے سچے نبی جو ہے وہ آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو فرمایا کہ اگر اس کو مٹا دیا گیا تو پھر اللہ قیامت تک توحید کے ساتھ تیری عبادت کرنے والا پھر رہے گا کوئی اللہ کو اس کی توحید کا واسطہ دے کے اس کو پکارتے رہے اور اس سے باقے کرتے رہے اور اسے عجز و نیاز کے ساتھ جو ہے وہ درخواستیں کرتے رہے تو مومنوں پر بھی جب کوئی وقت آئے تو وہ دوسری چیزوں پر فخر کرنے کی بجائے ہمارے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے جگادری موجود ہیں ہم یوں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور اتنی فوجیں موجود ہیں یہ گمنڈ کی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پر اور یہی نبیل اسلام کا طریقہ کر رہا ہے جہاں تھوڑا سا یہ آ گیا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں نبی کی موجودگی میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست دوچار کر دیا کہ تمہارے ذہن میں یہ آگیا ہے کہ ہم اب بہت زیادہ ہوگی ہم نے تو ہم بہت تھوڑے کہ ہم نے لوگوں کے جو ہے وہ رخ پلٹ دیئے تھے تو پھر اللہ نے جو ہے وہ شکست جو ہے وہ اسے دوچار کر دیا تو اصل قوت مومن کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی ہے آجزی کے ساتھ اور بالکل اس دل کے ساتھ اندر سے یہ آدمی کو محسوس ہو کہ میری حفاظت کرنے والا میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پھر ایسی حالت میں اللہ حفاظت کیا کرتا ہے اللہ نے حفاظت کی تاریخ کے اندر بھی جن لوگوں کو بڑا غرور تھا اپنی اپنی قوت کا اپنی طاقت کا اپنی حکومت کا کران جیسے لوگ نمرود جیسے لوگ ان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے ایمان والوں کی پھر حفاظت کی وہ بداہر تھوڑے تھے بداہر کمزور تھے لیکن ان کی حفاظت پھر رب نے کی اور کر کے دکھائی تو جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور جسے اللہ مٹانا چاہتا ہے اسے پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا اور اس کو کوئی فتح یاب نہیں کر سکتا تو جنگوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمیشہ یہی رہی ہے صحیح مسلمان جو تھے نام کے ہم جیسے نہیں صحیح مسلمان جو تھے ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاں فتح بھی اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہاں آہ شکست بھی تو یہ تھا نبی علیہ السلام کی اپنی کیفیت نبیوں کے امام ہیں اور آخری نبی ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے فقیر بن کر دعائیں کر رہے ہیں فجر کے بعد جہاد کی تلقین کی کسی کو کہا تم یہاں کھڑے ہونا ہے تم یہاں کھڑے ہونا ہے نظم و ضبط نظم کی پابندی جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائی تھی کہ کس طرح آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے اس کو مشورہ دینا ہے مشورہ کے بعد پھر اس کی اطاعت کرنی ہے پوری طرح پوری طرح اور اپنی جانوں کو پیش کر کے جو ہے اس کے حکم کو آگے لے کر چلنا ہے تو آپ نے جوٹیاں لگائیں آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے سب کو جو ہے وہ بتا دیا جوٹیاں اور وہ نظم دیکھنے والا تھا فرشتے حیران تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں سامنے موت نظر آ رہی ہے اور یہ ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا جو تین گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے ان سے ان سے جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے یہ تیار ہے اتیار بھی کوئی نہیں ہے اسلحہ کوئی نہیں ہے بیٹ خالی ہیں لیکن جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹنا بھی ایسا تھا کہ اپنے بھائی بندوں کے خلاف اب کفر کے دل کے اندر تو کسی کی نفرت آجائے کتنے قریبی کو نہ آتا ہے مومن کے دل کے اندر تو اللہ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمدردی ڈالی ہوئے دوسرے انسانوں کے اور خاص طور پر اپنے رشتداروں کے اندر تو بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہے اولیل قربہ زویل قربہ بار بار قرآن تلقین کرتا ہے کہ اپنے رشتداروں کا فیار رکھو جو رشتداروں سے کٹ جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ رشتدار تھے لیکن رشتدار کوفر کی طرف تھے شرک کو بڑھانے کے لیے تھے اس لیے جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے خود اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے داماد اپنے سامنے تھا اپنا چچا آباس سامنے تھا جو آمنے سامنے ایسے لوگ تھے جو بلکل قریب ہی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادھر تھے تو ادھر ان کے بھائی تھے اقیل بن نبی تعالیٰ سگے بھائی ابو بکر ادھر تھے تو ادھر ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمان بھی تھے جن سے وہ بہت پیار کیا کرتے تھے لیکن اب کفر تھا کفر کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کا ساتھ دینا تھا رشتداری کا ساتھ نہیں دینا تھا حضرت حضیفہ جو ہیں ان کے اپنے والد اتماد اس بھی طرف کھڑے تھے اور یہ اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہیں کہ دین کی خاطر میں اپنے باپ کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے بھائی کو بھی اپنے چچے کو بھی اپنے ہر رشتدار کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اپنے سگے مامو کو قتل کر دیا کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے روایات میں آتا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ جب عبد الرحمن بھی بعد میں مسلمان ہو گئے ان میں سے بہت سرے لوگ جو بدر میں آئے تھے لڑنے کے لیے بعد میں اللہ نے ان کو عقل دی اور سمجھ دی اور اسلام بھی قبول کیا تو عبد الرحمن کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیا تو توفیق ہے کسی کو کس وقت نصیب ہوتی ہے کسی کو کس وقت نصیب ہوتی ہے تو ان کو بھی توفیق مل گئی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن اپنے باپ سے پیار کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے بدر کا واقعہ تو دہراتے رہتے تھے صحابہ کرام اور بدر کا واقعہ کی یاد ہوئی تو عبد الرحمن نے کہا ابا جان میں مشرقین کی طرح سے لڑ رہا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرح سے لڑ رہے تھے میری تروار کے نیچے آپ تین مرتبہ آئے اور میں نے دیکھا میرا باپ ہے تو پھر میرا دل نہیں چاہا کہ میں باپ پر تلوار چلا رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جوش سے کھڑے ہوتے ہیں سچے تھے صدیق نام اللہ کے پیغمبر نے رکھا ان کا ابو بکر نام تھا سچ بولنے والا سچ کا ساتھ دینے والا سچ کی خاطر ہر تکلیف کو سہنے والا سچ کی خاطر دنیا جہان سے ٹگرا جانے والا اور نبوت کی تشدیق کرنے والا کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں عبد الرمان خدا کی قسم تو تو کہتا ہے کہ تین بار میں تیری تلوار کے نیچے آیا خدا کی قسم ایک بار بھی اگر تو میری تلوار کے نیچے اس وقت آ جاتا جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا دین اسلام کا دشمن تھا تو بچ کرنا جاتا ہے یہ ہے وہ کیفیت جس کو کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی ایسا مسلمان بن جانے کی کوشش کریں پھر دیکھیں خدا کی رحمتیں کیسے آتی ہیں پھر دیکھیں آسمان سے رحمتیں کیسے ناظر ہوتی ہیں اور زمین رحمتیں کیسی اُبلتی ہے آپ کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا تو یہ تھے وہ حالات جن کے اندر یہ جنگ لڑی گئی لیکن اہل ایمان نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان نہ اصلے پر ہے نہ اپنے زور بازو پہ ہے اللہ کی قوت پہ ہے اور کھڑے سامنے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہوں ہم ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے باقی رشتے سب جو ہے وہ سانوی حیثیت رکھتے ہیں ان رشتوں بھی قدر کریں گے ان کو نبھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ رشتے اسلام کے بعد کے رشتے ہیں اسلام کا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ اٹل رشتہ ہے وہ پکا رشتہ ہے لیکن صرف زباہ کی نوک سے نہیں زباہ سے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آج اگر ہم اسی طرح کے مسلمان بننے کی کوشش کریں تو اللہ کی رحمتیں اب بھی ہم پہ آسکتوں جنگ شروع ہوتی ہے عربوں کے رواز کے مطابق جو ہے بلکہ یہاں بھی جو ہے وہ ڈیول جنگ جسے کہتے ہیں یہاں یورپ کے اندر بھی وہ ہوا کرتی تھی کہ ابتداء میں جو ہے وہ ایک ایک آدمی آ کر جو ہے وہ جنگ لڑا کرتا تھا اور دیکھتے تھے کہ کس کے کس کا پلہ بھاری ہے تو فوجیں کھڑی ہوتی تھی بیٹھی ہوتی تھی مدافلت نہیں کرتی تھی اور اپنے ایک ناؤ جو آپ نے سب سے اچھے جو ہے وہ لڑنے والے کو پیش کرتے تھے اور دوسری طرف سے بھی سب سے بہتر آدمی آتا تھا اور وہ آپ اس میں لڑتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے انفرادی مقابلے جو ہے وہ شروع ہوا تو عمر بن خضرمی کا بھائی آمر جو ہے سب سے پہلے للکار کے سامنے آیا جوان تھا قوت تھی طاقت تھی اسلحہ تھا غرور تھا انتقام کا جذبہ تھا اور کھڑا ہو گیا آؤ میرے مقابلے کے اندر ادھر جت سے حضرت عمر کے ایک غلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے چشم زدن کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ عامر کو قتل کر دیتا ہے اتنے میں جو ہے وہ قریش اپنے تین ساکھیوں کو آگے کرتے ہیں یعنی تین لاو تم بھی تین ہم لاتے ہیں عطبہ بن رویہ کھڑا ہوتا ہے اس کا بھائی شہبہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور عطبہ کا بیٹا ولید آتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آؤ ہمارے مقابلے کے اندر ادھر سے تین انساری نوجوان فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کرتے ہیں مقابلہ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو اور تمز کرتے ہیں حضور اللہ اسلام کو مخاطب کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریوڈنس کے ساتھ گستاخی کے ساتھ بولاتے ہیں یہ ہمارے چرواہوں کو ہمارے سامنے لا رہا ہے یہ تو ہم ہم اپنے بکریاں چروانے کے لیے اس طرح کے لوگ رکھتے ہیں ہمارے سامنے لانے ہے تو قریشی لو جو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے مقابل ہوں اور ہم ہمارے ہمپلہ ہوں فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہمپلہ قریشی آتے ہیں حضور نے حضرت حمزہ کو کھڑا کیا حضرت علی کو کھڑا کیا حضرت عبیدہ رضی اللہ کو کھڑا کیا انہوں جوان کڑے ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں مغروف قریشی پوچھتے ہیں نام بتاؤ ان کے کیا ہیں نام بتایا گیا یہ علی ہیں یہ حمزہ ہیں یہ عبیدہ ہیں پہچانتے ان کا ہاں پہچانتے یہ ہے ہمارے پلے کے ہم ان کے ساتھ لڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ہم اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں چنانچہ جو ہے وہ حضرت حمزہ جو ہے اس کے مقابلے میں شائبہ آتا ہے حضرت علی کے مقابلے میں ولید آتا ہے اور حضرت عبیدہ کے مقابلے کے اندر اتبہ آتا ہے تینوں جنگیں جو ہے وہ منی جنگیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لڑی جا رہی ہیں تین اس طرف کے ہیں تین اس طرف کے ہیں تو حضرت حمزہ نے شائبہ کو قتل کر دیا حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا لیکن حضرت عبیدہ جو ہے اس نے سخت وار کیا عطبہ پہ اور عطبہ زمین پر گر گیا لیکن عطبہ نے بھی کافی وار کیا حضرت عبیدہ پہ اور عبیدہ بھی نڈال ہو کر زخموں سے گر گئے یہ دونوں گر جاتے ہیں اتنے میں حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ جو ہیں وہ جو ہیں عطبہ کے ساتھ لڑتے ہوئے گر پڑے ہیں تو وہ دھوڑ کر عطبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا سر کلم کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھی عبیدہ کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے لشکر کے اندر لے آتے ہیں اب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ ایک کر کے یا تین تین کر کے یا دس دس کر کے ہم پیجیں گے تو شاید اس سے ہم جو ہے وہ شکست پہ شکست کھاتے جلے جائیں گے انہوں نے فوراں اللہ بول دیا کہ اب ہم جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں وہ صرف تین سو آدمی ہے تو ہم جو ہے وہ باری ہوں گے اور ان کو فوراں جو ہے وہ ختم کر دیں گے بڑی زہریلی تقریر کی ابو جہل نے کہ یہ موقع ہے اور پل بڑو سارے اور خود گھوڑے پہ سوار ہوا اس کے اردگرد جو ہے اکرمہ اور دوسرے کوریشی سردار جو ہے وہ اس کی افادت کر رہے ہیں اور آگے جا کر جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور اچانک جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو مسلمان بھی بخبر نہیں تھے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور مقابلے پہ کی تیار ہوتے ہیں گمسان کی جنگ ہوتی ہے اس دوران حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹ چھٹ تقریریں پر بارے ہیں خطبے دے رہے ہیں لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے ایک خطبہ یہ تھا رسول اللہ فرمایا آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کا نہ بھاگے گا یقینت جنت میں جائے گا ایک نئے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ خجوریں کھا رہے ہیں اور خجوریں کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میرے تو کوئی بڑے عوال نہیں ہیں میں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں کیا میرے لئے بھی اتنا بڑا عمل ہوگا حضور حمیاء تیرے لئے بھی یہی جنت ہے فرمایا پھر دنیا کی خجوریں کیا کھانی ہیں کھانکی خجوریں اور آگے بڑے کے جنت کی خجوریں کھائیں گے شاہدت نصیب کریں یہ ہے وہ صورتحال جس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کاملانی عطا فرمایا ان کا سب سے بڑا وقت تھوڑا ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں سب سے بڑا سردار جی مندی صاحب اب اس میں وقت ہمیں پر رہے ہیں سو دو منٹ تو میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ دے دیں اور بقیہ جو ایمان نفوز باتیں وہ جاری رکھیں کل بھی دے دیں گر آپ اور سورہ نفال کے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر تفسر آکے وہ بھی کل بیان فرما دیں تو مزا جائے گا کلا اگر ہو سکے تو ٹھیک انشاءاللہ تو ابھی آپ دعا فرما دیجئے دو منٹ رہ گئے ہیں اللہ اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما آمین ہن کے لئے فاقے نظر آتے ہیں لیکن تیرے لئے فاقے کرے ہیں قبول فرما لے اور صحیح روزے رکھنے کی توفیق اطاع فرما ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق اطاع فرما ایمان کے ساتھ روزے پڑھنے کی توفیق اطاع فرما اور ٹوٹی پھٹی بڑی ہیں ان کو قبول بھی تو ہی فرما اے اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما قرآن پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور اپنی طریق پر ہماری سب دعویوں کو قبول فرما ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما اے اللہ یہ قرآن کی وبا آئی ہوئی ہے اس سے بھی نجات نصیب فرما تمام تینائی کو نجات نصیب فرما اے اللہ تیرے حال میں سارے کچھ تو اس انسانیت پر رہم فرما اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ نہ فرما اور مسلمانوں کو اپنے دین کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ قبول فرما جتنے بھی ایمان داروں نے تجھ سے دعائیں کی ہیں تیرے نبیوں نے اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ ہمارے حق میں قبول فرما اے اللہ اے استقامت کے ساتھ اس دین پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرما وصلا اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد وعلا علیہ واصحابی جمعین جزاک اللہ عنی صاحب بہت شکریہ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوئی ناظرین مطلیم حبیر اجازت دیجئے افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے تو کل انشاءاللہ پھر سوارے ساتھ وجہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم کل مدنی صاحب سے خیر رخواست کریں گے کہ وہ پھر ترچیف لائیں اور ایمان حفاظ باتوں سے ہمارے دل کو گرمائیں اور ہمارے ایمان میں ضحوار دیں بہت شکریہ بڑی نوات اللہ قبول فرمائے آپ کے محنت آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ